اس غریب کو جسے سستہ اور آپ کہتے ہیں کہ کوٹ فیز کی وجہ سے انصاف جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے اپنی اپنی دارش پہ ہر آدمی کو انصاف کے لیے پھر کنسیشنز آج ہی ڈسکاؤنٹ کر دے پیر صاحب اپنی فیز کا آج ہی لکھ دے ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یہ آج سمجھے کہ آپ نے لٹ سیل لگا دیا اپنے کلائنٹ کے لیے جہاں تک تعلق ہے ہمارے اس ادارے کا یہ ادارہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید یہی فورم تھا یہی جگہ تھی اور آج شیکن ٹائم یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس وقت کسی اور کانٹیکس میں تھا یہ آپ کا جو جوڈیشری کا ادارہ ہے نا یہ آپ کا بابا ہے بزرگ آپ دیکھ لیجیے گاؤں میں جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں خاصے دوست یہاں پہ بیٹھے شاید میرا دیریکٹ تعلق نہیں ہے باہ بیٹھے وہاں پہ ہوتا ہے بابا رحمتہ رحمت چاچہ رحمت دین ہر آدمی چاچہ رحمت کی عذر کرتا ہے بڑا تقریم والا آدمی ہے صاف سترہ اور جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے چلی آرد بابا رحمتے کو انہوں فیصلہ کرا دی لوگ بابا رحمتے کے پاس چلے جاتے ہیں بابا رحمتہ سنتا ہے سننے کے بعد وہ فیصلہ کر دیتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ بابا رحمتے کو گالیاں نہیں نکالتا وہ اتنا سرور کہہ دیتا بعض اوقات کہ یار بابا میری گال سمجھ نہیں آئی کیونکہ بابے کی انٹیگریٹی بابے کی جو عزت بابے کی ریسپیکٹ بابے کی جو کریڈیبیلٹی ہے وہ انڈاؤٹڈ یہ جوڈیچری آپ کا بابا ہے اس کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ مت کیجئے آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا کسی پلان کا کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے نہیں بنایا بابا نہیں بنے گایا بابا ہم اپنی پورے ذمہ داری سے پورے جذبے سے پوری امانت سے پوری دیانت سے اپنے فیصلہ جات کرتے ہیں کسی کے خلاف ہوتے وہ یہ ضرور تنقید کر سکتا ہے کہ ریزن ٹھیک نہیں یہ پلانز کہاں سے آگئے یہ دباؤ کہاں سے آگئے یہ کس نے ہمیں آکے کہا کہ نہیں اس طرح سے فیصلہ کرو کوئی پیدا نہیں ہوا ایک عزت ملنی تھی چیف جیسس اور پاکستان بننے کی اس کے بعد اس سے بڑی اور عزت کوئی نہیں ملے گی ہاں آگے آقبت شاید مجھے اس سے بہتر میسر آ جائے لیکن وہ اسی صورت میں ہوگی جب میں دیانتداری سے اور میرے ساتھی دیانتداری سے امانت سے انڈیپینڈنٹی کام کرے کیا میں اتنا بڑا انصاف اتنا بڑا انعام ہم لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ان جنابی لوگوں کے لیے اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ جنابے والا اور میں نے کئی فیصلہ جاد میں بھی کہا ہے میں مجھے پتا ہے کہ انفارچنیٹلی بہت سارے دوستوں نے میرا پارٹ آف دی جیجمنٹ ان ایٹین تھ امینڈمنٹ کیس نہیں پڑا ہوگی اس ایٹین تھ امینڈمنٹ کے کیس میں میں نے جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ایکسپٹ کی ہے جو رول آف دی کوٹ اور اپنے حیود و قدود اور اپنے رول پہ جو ہماری ایک لیمیٹیشن سے جو میں نے ایک سپیئن کی ہے پریز کبھی اسے پڑی میں نے اپنی کل لیٹس ججبے میں بھی یہ کہا ہے کہ کیا مقام ہے ڈیموکریسی کا اس ملک میں ہمارے آئین کے حوالے سے یہ رول آف دی لاؤ جوڈیشن سسٹم سٹیٹ اور سٹیٹ کا سارا سٹکچر یہ جتنے آرگنز آف دی سٹیٹ ہیں یہ سارے کے سارے ڈیموکریسی کے ساتھ لنکٹ ہے ہرمیٹیکلی یہ لنکٹ ہے انٹیگریٹڈ ہے اگر ڈیموکریسی نہیں تو پھر انفرچنٹلی اللہ نہ کرے کہ آئین نہیں اور اللہ نہ کرے میرے موہ میں خواہ کہ اگر آئین نہیں تو پھر ہمارے ملک پہ کو آ جائے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میرے ان ساتھیوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آئین کا تحفظ کریں گے اور ایک بیسک فیچرز ایک بیسک فیچرز ایک بیسک فیچرز ہے ڈیموکریسی سب سے زیادہ عزیز مجھے کون ہو سکتا ہے میرا بیٹا نجم ساکب مان لیجئے سارے میرے بچے ہیں میں اپنے بچے کو شرمندگی کے ساتھ اس ملک میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ ہم نے اس ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ نہیں یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل تو لہٰذا میرے دوستوں آپ نے اس ادارے کو مضبوط فرمانے میں تعاون فرمائی یہ جو لوگ مبسرین تفسرہ کرنے والے دوست جنہوں نے ججمن پڑی نہیں ہوتی حالات پتہ نہیں ہوتے اور وہ ایک ایسا قصہ بیان کر دیتے ہیں جو کہ سب ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی حیرت ہوتی کہ یہ تو واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا جمعہ کو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہدایبی یہ پیپر میل کا فاقعہ یہ فیصلہ ہونے والا یہ میں قسمان ارض کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ ہم نے اتفاقاً اس دن رکھا کیونکہ مجھے ایک پیشن تھا مجھے اور میرے ایک ججمنٹ دی بھی ہے کہ کوئی فیصلہ ایک ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تیرا یا چودہ کو ہم نے ریزرو کیا تھا تو پندرہ دن آ رہا تھا یہ ایک دن کیوں اوپر نیچے ہو رہا تھا میں نے کہا جی اس کو فٹا فٹ رات دن لگا کے اور یہ ایک گھینٹے کی تاخیر بھی اسی لیے ہوئی کہ جب ہم نے اسے پڑا بار بار پڑا تو کچھ ٹائپو گریفیکل ایروز بھی تھی تو یہ اس پیشن میں کہ جی ایک مہینے میں فیصلہ آنا چاہیے ادھر ہدہبیہ کا فیصلہ آ گیا اور دوسری بات تو یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ دوستوں کو اپنی جوڈیشری پہ ناز ہونا چاہیے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جوڈیشری پہ دباؤ آوٹسائیڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ قدغن جو ہے وہ باہر سے ہوتی ہم نے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ویدین کر دیا ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے اگر کسی کا زور چلتا ہوتا تو پھر شاید ہدہبیہ کا کیس یا ہدہبیہ کا فیصلہ اس طرح سے نہ آتا جس طرح سے ہدہبیہ کا فیصلہ آئے